موسیقی تو قرآن مجید میں سو نمبر آیت میں اللہ تعالی نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو دونوں باتیں غور کریں کہ آیت کا نمبر بھی سو ہے اور جن حسیوں کا ذکر ہوئے ان کے نمبر بھی سو بٹا سو ہوئی ہیں جس عمر میں بچوں کو کھیل کی سوجتی ہے سیدنا علی المرتضی وہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے صدقہ کھانا حرام کر دیا گیا تو یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ بیویوں پر بھی صدقہ حرام کیا اس کی کوئی دلیل ہے یعنی سیدنا علی سے محبت یہ اللہ کی محبت کو کھینچنے والی چیز ہے اگر کوئی شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ محبت کرے اور اللہ تعالی اس سے محبت کرے تو وہ حضرت علی سے کے ساتھ سچی محبت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا حوست عمر جرار اور میرے ساتھ موجود ہیں مختی عطیق الرحمن علوی صاحب تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو نہت سٹوڈیو کوئیلیٹ فارم سے خوشحامدید کہتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے حقیقت کیا ہے اس پروگرام میں ہم صحابہ اکرام پر کیے گئے اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں تو گزشتہ اپیسوڑ میں ہم آپ کے سامنے ایک نئی سریز لے کر آئے تھے کہ جس میں ہم اہل بیعت کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اسی طرح ان عظیم حصیوں پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور جو ان کے بارے میں شبہات پیدا کیا جاتے ہیں ان کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے تو گزشتہ اپیسوڑ میں ہم نے اہل بیعت کے عمومی فضائل جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے تو آج کی اس اپیسوڑ میں ہم آپ کے سامنے خلیفہ راشد، امیر المومینین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ خصوصی فضائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ریسرٹس پیپر فائیو بی کے اندر جو انوان قائم کیا ہے فضائل علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس میں جو اس نے صحبہ اکرام کے خلاف اکسانے کی ایک کوشش کی ہے اور عجیب و غریب قسم کے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے صحبہ اکرام کے متعلق تو ان کا بھی انشاءاللہ آج ہم ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے پہلے کی طرح ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عطق الرحمن علوی صاحب تو چلیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا فضائل ہیں اور اسی طرح مرزا صاحب نے جو ان کے متعلق یا صحبہ اکرام کے متعلق شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان کی حقیقت کیا ہے اسلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب کیسے ہیں مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ آج ہم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کچھ فضائل بھی بیان کرنے ہیں اور اسی طرح مرزا صاحب نے جو ایک عنوان قائم کیا ہے اپنے ریسرچ پیپر فائی بی میں آپ نے ماشاءاللہ اس کا مکمل جواب بھی دے دیا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مکمل جو انہوں نے عنوان قائم کیا ہے اس کا بھی ایک تحقیقی جائزہ ہم عوام الناس کے سامنے پیش کریں تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن و حدیث کی روح سے کیا ان کے فضائل اور کیا شان و رضمت ہے جی بہت شکریہ آپ نے اس عنوان کو چنا اور یہ واقعاً لوگوں کی اشہد ضرورت بھی ہے اور لوگوں کو اس بارے میں مزید آگاہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے تو یہ آپ نے بہت اچھا عنوان قائم کیا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بھی ہو اور ان کے جو حقیقی فضائل ہیں ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اور جو ان فضائل کی آڑ میں باقی صحابہ کے اوپر جو تانو تشنی کا دروازہ کولہ جاتا ہے اس کا صدبہ بھی ہونا چاہیے یہ بہت اچھا کیا ہے تو چلے میں چند فضائل آپ کو کتاب اللہ و سنت رسول سے سنا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنْسَارِ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِحِسَانِ قرآنِ مجید کی یہ سورة طوبہ کی آیت نمبر جو سو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ سبکت لے جانے والے محاجر اور انصار آگے فرمایا پھر وہ جو ان کے بعد ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا اور ان کے لئے جنتیں تیار کر دی ہوئی ہیں اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ آیتِ کریمہ کا مفہوم ہے تو قرآنِ مجید میں سو نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات ارشاد فرمائی تو دونوں باتیں غور کریں کہ آیت کا نمبر بھی سو ہے اور جن ہستیوں کا ذکر ہوئے ان کے نمبر بھی سو بٹا سو ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہستیاں رکھی ہیں اور سبقت لے جانے والوں میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے سبقت لے گئے اور سب سے پہلے مسلمان ہوئے بچپن میں تمام بچوں سے پہلے مسلمان ہوئے ہاں بڑوں میں اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ لیکن بچوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تو قرآن مجید میں صحابہ کے جتنے فضائل ہیں نا ان سب فضائل کے جو مصدع کے اولین ہیں وہ خلافہ اربع ہیں اور ان کے بعد باقی تمام صحابہ بھی اس میں شامل ہیں لیکن علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان تمام فضائل کے اندر شامل ہیں جو قرآن مجید نے صحابہ کے فضائل بیان کی صحابقون الولون بھی ہے جہاں جہاں رضی اللہ عنہم اللہ تعالی نے بولا ہے اور اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو صفات بیان کی ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین ماہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم تو یہ تمام صفات ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں تو قرآن اور احادیث میں صحابہ کے جتنے عمومی فضائل ہیں ان تمام فضائل میں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں خصوصی طور پر شریک ہیں اب یہ جو عنوان آپ نے کہا کے ساتھ مردہ صاحب کو بھی ملا کر چلائے رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو ہم مردہ صاحب کی بیان کردہ ہی احادیث کو ہم پڑھتے بھی ہیں عوام الناس کو سناتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا اپنا تفسرہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں تو یہ مردہ صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر فائف بی کے اندر چوتھا عنوان قائم کیا یعنی دی اے بی سی ڈی کہ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنو کے فضائل کا بھیان اور آگے ایک جوٹ بھی لکھا ہوا ہے اور ان پر ممبروں سے علانت کرنے کی بیدت کب اور کس نے ایجاد کی یہ دونوں ہی جوٹ ہے آگے یہ کب اور کس نے ایجاد کی یہ تو ویسے جوٹ ہے بہرحال ہم فضائل کی بات فی الوقت کرتے ہیں تو مردہ صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے سیدنا ابو حمزہ انساری تابیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زیاد بن عرقم رضی اللہ عنو کو سنا وہ فرمایا کرتے ہیں کہ پہلا شخص جو اسلام لائیا وہ سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنو تھے تو یہ پچھلے پرانے پانفرنٹ میں بھی مردہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہوئی تھی اور ہم نے بھی اس کا ایک الگ عنوان بھی قائم کیا ہوا ہے اپنا کلپ بنایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کن ہوا بہرحال یہ جامی ترمیدی میں سنن نسائی القبرہ میں جو روایات ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنو تو یہ بات حقیقت ہے اور یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس عمر میں بچوں کو کھیل کی سوجتی ہے اور ان کو دین کی طرف بڑی مشکل سے لانا پڑتا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنو کی الحمدللہ اللہ تعالی نے رہنمائی ایسے کی پیغمبر علیہ السلام نے پرورش ایسے کی کہ وہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تو یہ جو آپ بات کہنا ہے بچوں والی کہ وہ بچوں میں یعنی مسلمان ہوئے تھے یہ تو ایک کول ہے نا امام ابراہیم ناکی رحمہ اللہ کا ان کے کول کو کیسے ہم ترجیح دے سکتے ہیں یہ کول تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی تفاصیل اور احادیث بھی موجود ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو کے والے سے میں نے اپنے کلپ میں پوری وضاق کی ہوئی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوں تو کیا وہ جوٹ بولنے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا گیا کہ ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہے وہ آپ خموش رہے کیا آپ کو پتہ نہیں چلا اس طرح اور بھی کئی جلائن ہیں ہمارا وہ ایک الگ کلپ پورا سن لیے رہے یعنی ان کے دلائل کی وجہ سے انہوں نے دلائل کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ابراہیم نخی کا اپنا کول ہو اور ہم اس کے کول کو ماننے نہیں وہ کول کسی دلیل کی بنیاد پر ہے اور یہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے پرانے پمفلٹ میں پہلے اس کے اندر بریکٹ لگا کے لکھا ہوا تھا کہ بچپن میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنو ہے تو بارال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو کی پہلی فضیلت تو یہ بھی ہے کہ وہ بچپن میں جو بچوں کی کھیلنے کی عمریں ہوتی ہیں اور ان کو دین کی طرف زیادہ کوئی دلی میں لگاؤ نہیں ہوتا ہے اس موقع پر بھی سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنو ہے دوسرا آگے مسدرہ کے حاکم کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی بھی اور شخصیت کے لیے اتنے زیادہ فضائل نہیں آئیں اتنے حضرت علی رضی اللہ کی آئیں تو پہلی بات یہ ہے کہ امام احمد بن عمر رحمہ اللہ کی یہ اپنی تحقیق ہے تو ٹھیک ہے ایک آدمی کی یہ تحقیق ہے تو وہ کوئی بات نہیں دوسرے جگہ پر دوسرے علماء بھی کہتے ہیں کہ باقی سب کے فضائل بھی ہیں بارحال ایک بات میں آپ کو یہاں یہ سمجھا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو سب سے زیادہ بھی اگر مان لیے نہیں لیکن ان فضائل کی کوالٹی اور ان کے درجہ بندی کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی وجہ سے اس کول کے وجہ سے نیچے نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر آپ اس کو دنیا داری کے اتبار سے ایک مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں کہ ایک شخص پانچ سوال کر کے آتا ہے اور اس کو پانچوں سوالوں میں سے آٹھ آٹھ نمبر ملتے ہیں تو یہ چالیس نمبر بن گئے اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے سوال تو چار کی ہیں سوال تو اس نے چار حال کی ہیں لیکن اس میں سے اس کو بیس بیس نمبر مل گئے تو اب اس کے سوال کم ہے نمبر اس کے زیادہ ہے اس کے سوال زیادہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درجے کے اعتبار سے علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے آلہ اور افضل ہے تو ان کے فضائل میں دو دیسے ہی اگر ہوں تین دیسے ہی ہوں لیکن درجات میں بلند ہو جائیں تو وہ احادیث میں وارد ہونا ایک الگ بات ہے اور ان کے درجہ بندی ہونا ایک الگ بات ہے اس بات کو سمجھ لیا جائیں اور باقی احادیث کا روایت کرنا تو یہ تو امام ابن کشم رحمہ اللہ نے المنار المنیف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اہلی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ان کے حوالے سے تو لاکھوں حدیثیں گڑی بھی گئی ہیں ان کے فضائل میں لاکھوں حدیثیں دونوں کے فضائل میں گڑی بھی گئی ہیں اور کئی لاکھ حدیث اپس میں بنائیں بہرحال آج ہم آپ کو محمد بن حمل جو ہیں وہ انہوں نے صحیح یا ضعیف کی بات نہیں کی انہوں نے صرف فضائل کے بات کی صحیح ضعیف کی بات بھی نہیں کی اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ فضائل زیادہ ہیں بہرحال ان کے فضیلت رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ ہے لیکن اس سے دوسروں کو ڈیگریٹ کرنا یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے یہ بہت عظیم حدیث ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضیلت میں بہت بڑی روایت ہے ایک مردہ صاحب نے جو 33 حدیث نمبر کے اندر نکل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ اہلِ بیعت ہے نا اور اہلِ بیعت کی فضیلت میں وہ پوری روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ سیدنا یزید بن حیان تعبی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حسین بن سبورہ رضی اللہ رحمہ اللہ حسین بن سبورہ تعبی رحمہ اللہ اور عمر بن مسلم تعبی رحمہ اللہ سیدنا زید بن عرکم رضی اللہ عنہ سے ملنے کے یعنی یہ تین تعبی حضرت زید بن عرکم رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لئے جب ہم ان کے پاس بیٹھے تو حسین نے انہیں مخاطب کر کے ایک عرض کی اے زید رضی اللہ عنہ آپ نے تو بہت زیادہ خیر پائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات جہاد میں شرکت کی ہے اور آپ کی اقتدامیں نمازیں بھی پڑی ہیں اے زید واقعی آپ نے بہت بلائی اصل کی ہے تو اب ہمیں وہ احادیث بھی تو سنائیے نا جو آپ رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماد فرمائی تھی تو زید بن عرکم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا اللہ کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کافی عرصہ بیٹ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کچھ باتیں تو میں بھول چکا ہوں لہذا جو بیان کروں اسی پر اختفاء کرنا اور جو نہ بتا سکوں تو اس کے لئے مجھے مجبور نہ کرنا پھر سیدنا زید بن عرکم رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان خوم نامی گاؤں میں پانی کے طلاب کے پاس حجت الودا کے موقع پر سبابسی پر اٹھارہ ذلجہ دس ہجری میں اپنی وفات سے تقریباً دو ماہ قبل ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے لگے کے لئے کھڑے ہوئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور وعد و نصیت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ جلد ہی میرے رب کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اسے لبیک کہہ دوں یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں میں اپنے بعد تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے جس میں سامانہ ہدایت اور نور ہے لہذا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنے کی غوب ترغیب دی پھر فرمایا اور دوسری گران قدر چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے متعلق اللہ کا خوف دلاتا ہوں یعنی میرے بعد ان کے ساتھ میری نسبت کی وجہ سے حسن سلوک کرنا تو یہ حدیث تھی کہ آپ نے میں تمہیں اللہ تعالی کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہلِ بیت کے بارے تو اہلِ بیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ہے شامل ہے یہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عقیل جعفر اور ازواج متحرہ تمام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جن کی نسبت نبی صلی اللہ عنہ کے ساتھ آگے مردہ صاحب اب اس کی مزید تفصیل لکھتے ہیں اور اس میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی کر جاتی ہے حسین تعبیر رحمہ اللہ نے سیدہ زیاد بن عرقم نزی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کون ہیں پوچھا کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہلِ بیت میں شامل نہیں یہ سوال مجلد صاحب نے ایسے لکھا ہے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ازواج جہو مینہ اہلِ بیت تھی آپ کی بیویاں اہلِ بیت میں شامل نہیں ہیں تو سیدہ زیاد بن عرقم رضی اللہ عنہ فرمایا آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہلِ بیت میں شامل ہیں آپ کی بیویاں بھی یہ بیوی کا لفظ مردہ صاحب نے لگایا اصل میں ان کا سوال یہ تھا کہ اہلِ بیت سے مراد تو آپ کی بیویاں ہے اصل غور کیا جائے کہ دنیا داری کے اعتبار سے گھر والے کس کو کہا جاتا ہے بیوی بچوں کو کہا جاتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ کے اہلِ بیت کون ہے اہلِ بیت گھر والے تو سوچ فقط آپ کے بیوی بچوں کی اوپر جائیں آپ کے چچا ان کے بیٹے ان کی طرف جلدی سوچ ہے تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ شاید صرف آپ کی بیویاں آپ کے کیا ہوں گی اہلِ بیت ان کا یہ سوال تھا کہ پھر جو یہ آپ تو اس حدیث کو حضرتِ علی رضیل کے فضائل میں بیان کر رہے ہو جبکہ سوچ میں تو یہ آتا ہے کہ اہلِ بیت تو پھر کون ہوئی آپ کی بیویاں تو انہوں نے جواب دیا کہ صرف اہلِ بیت میں بیویاں نہیں ہیں بیویاں بھی اہلِ بیت ہیں سوال سمجھ آیا کہ سوال یہ تھا کہ فوراں ذہن میں آتا تھا کہ اہلِ بیت تو صرف بیویاں ہوں گی شاید تو انہوں نے صرف بیویاں نہیں ہیں بیویاں بھی ہیں تو کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہلِ بیت نہیں ہیں سعیدنا زیاد بن ارکم نے فرمایا آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہلِ بیعت میں سے ہیں لیکن اس حدیث میں آپ کے اہلِ بیعت سے مراد صرف وہ ہیں یہ جو ہے نا یہ جملہ اس میں مردہ صاحب سے ایک غلطی ہوئی ہے ایک نہیں بلکہ دو غلطی ہوئی لیکن اس حدیث میں یعنی فضیلت والی دیس میں اس سے مراد صرف وہ ہیں یہ جو صرف والی بریکٹ لگا دی ہے اور اس حدیث میں مراد صرف وہ ہیں یہ جملہ مردہ صاحب نے ایک غلطی کی ہے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے صدقہ کھانا حرام کر دیا گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے اہلِ بیعت میں وہ بھی ہیں جن پر صدقہ حرام بیویاں بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اب بیویوں پر بھی صدقہ حرام ہے اور کچھ اور افراد پر بھی صدقہ حرام ہے تو وہ سب ہی اہلِ بیعت میں شامل ہیں یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ بیویوں پر بھی صدقہ حرام کیا اس کی کوئی دلیل ہے ہاں یہ بات تو مصنف ابن عبی شہبہ میں واضح طور پر ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اوپر صدقہ اہلِ بیعت پر ہمارے اوپر صدقہ حرام تھا تو بہرحال یہ مردہ صاحب نے جو صرف صدقہ حرام والے کر دیا نا وہ صرف نہیں جن پر صدقہ حرام ہے وہ بھی اور جو آپ کی بیوی ہیں وہ بھی اہلِ بیعت یہ ایک الگ عنوان ہے ہم نے اہلِ بیعت کے حوالے سے پوری تفصیل پہلے ویسے اپنے الگ کلپ میں بیان کر دی لیکن میں آپ کو فضیلت یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں خصوصی طور پر تذکرہ کیا وہ اہلِ بیعت تھے اور اہلِ بیعت کے اندر رہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کیا ہے شامل اور مردہ صاحب نے یہ بات بیان کی اس کے بعد پھر وہ اہلِ بیعت والی ہی روایت مردہ صاحب نے بیان کی تو میں اس کے اوپر پوری تفصیل نہیں بتانا چاہتا کیونکہ وہ ہمارا علاق کلپ پہ موجود ہے اس سے آگے سنن نسائی القبرہ کی حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ایک بڑی شاندار روایت ہے غدیرِ خومی والی حدیث یہ ہے سیدنا ابو طفیل آمیر بن واسلہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے جنگ سفین کے موقع پر لوگوں کو ایک کھلی جگہ میں اکٹھا فرمایا ایت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا فرمایا پھر ان سے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں جس نے غدیرِ خوم میں رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا تھا اس موقع پر کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے گواہی تھی کہ یہ تو بات قرآن میں جید میں بھی نہیں اور آگے بھی لفظ ہے کہ نبی جو ہیں وہ مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ قدار ہے اور نبی علیہ السلام کی بیویاں پھر مومنوں کی کیا ہیں تو یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی بھی ہے مولا کا معنی یہ مجیسہ نے خود لکا ویدلی محبوب اچھی بات ہے اے اللہ تعالی جو سیدنا علی رضی اللہ سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما اور جو بھی اس سیدنا علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی کر اللہ کتنی عظیم روایت ہے اللہم والی من والا وعادی من آدہ اے اللہ جو علی رضی اللہ سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ یعنی سیدنا علی سے محبت یہ اللہ کی محبت کو کھینچنے والی چیز ہے اللہ کی محبت کا تقاضہ کرنے والی چیز ہے اگر کوئی شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو وہ حضرت علی سے کے ساتھ سچی محبت کرے اور جو حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی دشمنی کو دعوت دے رہا ہے اور آپ کی یہ دعا اور بددعا دونوں ہی ہیں کہ جو حضرت علی سے محبت رکھے اللہ تو ان کے ساتھ اور جو ان سے دشنی رکھے اللہ تو ان کے ساتھ اور یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں بعض لوگ اس روایت کو غلط مفہوم میں پیش کر سکتے ہیں لو جی پھر دیکھو نا بات تو واضح ہو گئی نا جو علی سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا تو محبیہ رضی نے تو ایسا ایسا کیا یہ بعض ان میں سوال فوراں بعض لوگوں کے غلط سوچ میں آ سکتا ہے تو یہ ان کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ محبت کا مطلب یہ ہے دلی محبت اور دشمنی یا بغز کا مطلب یہ ہے کہ دلی بغز اور دشمن اور ہم صحابہ کرام کے واقعات کو تاریخ پر نہیں پرکھیں گے قرآن کے اوپر پرکھیں گے جب قرآن مجید نے یہی بات ارشاد فرما دینا کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں کے درمیان کیا ڈال دی ہے الفر ڈال دی ہے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ پھر اللہ تعالی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ روح زمین کی ہر شے خرچ کر کے بھی ان کو آپس میں ملانا چاہتے تو یہ مل نہیں سکتے تھے کیونکہ بدر ہوئی تھی اہد ہوئی تھی خندق ہوئی تھی اور مکہ کے سارے ظلم و ستم تھے تو ان ساری دشمنیوں کے بابد میں ملنا یہ ان کے لئے ممکن نہیں تھا جس طرح ہمار لیکن اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کی طاقت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالی نے ان کی اتنی بڑی دشمنیوں کے باوجود جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا تو ان کے دلوں کے درمیان ایسی محبت ڈال دی کہ قرآن پھر یہ کہنے لگا کہ اشداؤ الالکفار روحاماؤ بینہ روحاماؤ بینہ آپس میں بڑے نظر تو اب صحابہ اکرام کو یہ بابر کروانا کہ یہ واپس میں دشمن تھے در حقیقت اللہ تعالی کو جٹلانے کے مترازف ہے اور در حقیقت قرآن کا انکار ہے یہ تو بات خیق ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتنا کچھ یعنی یہ جنگیں ہونے کے باوجود بھی پھر اللہ تعالی نے ان کے دل ملا دیا تھے لیکن اصل میں یہاں اعتراض ان جنگوں کی طرف کیا جاتا ہے کہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے یا سیدنا علی ان کے درمیان میں ہوئی ہیں وہ جمل اور سیفین کہنا چاہتے ہیں نا آپ تو کیا اس سے نہیں یہ سایت کے ساتھ کس طرح کیا متضاد باتیں نہیں آ رہی نہیں متضاد باتیں نہیں آ رہی اس کی بات یہ سمجھیں اصل ان کی وہ جو لڑائی تھی جنگ ہوئی تھی وہ حضرت علی رضیرن کے ساتھ جنگ نہیں تھی در حقیقت وہ قاتلین عثمان کے خلاف نکلے تھے ایک بات یہ اور دوسری بات یہ کسی موقع پر اختلاف ہو جانا یا آمنہ سامنا بھی ہو جانا یہ دلی بغض یا دشمنی کے اوپر تقادہ نہیں کرتا اب میں آپ کو ایک مثال کے طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں لیکن ہم مثال سمجھیں آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو تراب والی کنیت کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں نا اس کی وجہ بھی آپ کو ملوم ہوگی کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہا آپس میں کیا ہوا تھا اختلاف ہوا جگڑا ہوا اور وہ گھر سے نراز ہو کر اب آپس میں نرازگی تو ہوئی اختلاف تو ہوا تو کیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سڑ جائے وہ زبان جو یہ کلمات دل سے کہے ہم تو ایسا نہیں کرے لیکن سمجھانے کے لیے کیا اب اس حدیث کو کہا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اسے محبت رکھ جو اس سے دشمنے رکھے تو اس سے دشمنے رکھ اس حدیث کو پکڑ کر کیا کوئی اہلِ اقل اس حدیث کو امہ فاطمہ پر فیٹ کر سکتا ہے اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کی زبان کھلچیں گے اور اس کی زبان روکیں گے اختلاف تو ہوا ہے لیکن یہ روایت ان کے اوپر فیٹ نہیں بھئی یہ سمجھ لیں بغض دشمنی اور ہے اور اختلاف اختلاف ہو جانا اور چیز اگر بائیوں میں بھی ہو جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا تھا کہ تحجد بڑھ دے انہوں نے کہا جی ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہیں جب اللہ چاہتا ہے بہی دیتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں جب نہیں چاہتا تو سوئے رہتے ہیں تو آپ نے اپنی رانوں پر ہاتھ مار گئے کہا وقان انسانوں کسارشائین جہ دالا تو وہ اختلاف یا کسی مسئلے پر بحث تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ روایتہ بھو اٹھا کر ان کے خلاف ہیں تو یہ روایت بہت زبردست ہے کہ اے اللہ جو علی رضی اللہ سے محبت رکھے تو ان سے محبت فرما اور جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی فرما اور الحمدللہ تمام اہل حدیث اہل سنت کے دل میں حضرت علی رضی اللہ کی محبت ہے اور تمام صحابہ کے دلوں میں سیدنا علی رضی اللہ کی محبت تھی الحمدللہ کوئی ایک صحابی بھی سیدنا علی رضی اللہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والا نہیں تھا اختلاف ضرور ہو چکا تھا لیکن اختلاف کا مہنا دشمنی نہیں ہوتا اور تاریخ میں تو یہاں تک بھی بات تو ہے نا کہ جب روم کے غنوں نے پھر یہ سوچا اور دیکھا کہ علی اور معاویہ ان کا حپس میں کیا ہوا ہے اختلاف تو اب وہ ان کے خلاف یا کسی کے خلاف نکلے اور کہا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ اے روم کے کتے اگر تو انہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کوشش کی میں اور میرا بھائی علی اکٹھے ہو کر تیرا کیا کریں گے مقابلہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں آپس میں محبت ہے کسی مسئلے پر اختلاف ہونا الانگ بات ہے میں تو یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ہم دونوں مل کے تمہارے لئے تمہاری زمین تنگ کر دیں گے بلکل ایسا ہی ہے تو یہ بات ہے کہ اختلاف اور چیزیں ہیں لیکن آپس میں بغض یا دشمنی نہیں تھی یہ بات یاد رکھ یہ روایت بہت عظیم ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ حمد ان میں شامل فرمائے جو حضرت علی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے الحمدللہ ہم اس کی قسم بھی اٹھانے پر تیار ہے کہ الحمدللہ ہمیں حضرت علی کے ساتھ کیا ہے سچی محبت ہے اور ان کے دشمنوں سے سچی دشمنی ہے اور نفرت ہے ان کے ساتھ اور ہم اسی لیے تو ہم اہل سنت ہیں ہم خارجی نہیں ہیں ہم ناس بھی نہیں ہیں ہم باغی نہیں ہیں الحمدللہ اچھا مفتی صاحب یہ غدیر خم اس کے متعلق بھی تھوڑا سا آپ سمجھا دیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا غدیر خم کا غدیر خم یہ ایک نشمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا کے لئے گئے تو اس موقع پر سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہ مدینہ سے حاج کے لئے نہیں آئے آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ علیہ کو یمن کا گورنر بنا کے بیجا ہوا تھا جب آپ حاج کے لئے نکلے ہیں ظلقادہ کے مینے میں تو اس وقت علی رضی اللہ تعالی مدینے میں نہیں تھے یمن میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حاج کے لئے مکہ کے طرف آئے اور علی رضی اللہ تعالی و یمن سے مکہ کی طرف حج کے لیے ہے اور اس میں ایک بڑی بات ہے علی رضی اللہ کی نبی علیہ السلام سے محبت بھی اس میں ان کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ جب وہ مکہ میں پہنچے اب وہ صحابہ کی مختلف قیفیاتی بعض نے صرف عمرے کا پڑھا اور بعض نے صرف حج کا پڑھا اب علی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں تھے اب انہوں نے کیا پڑھا ہوگا قربان جو علی المرتضی انہوں نے کہا ہے اللہ میرا وہی تلبیہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام کا ہے کتنی محبت ہے انہوں نے کہا میرا وہی تلبیہ ہے جو نبی علیہ السلام کا ہے یعنی ان کی دور جانے کے باوجود بھی محبت پیار احترام سنت عقیدت اپنے انتہا درجے کی تھی نبی علیہ السلام سے بڑا پیار تھا تو پھر ادھر سے کچھ لوگوں نے جو تفسیر میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے حج کے بعد سیدنا علی رضی اللہ کے حوالے سے کچھ غلط فہمیوں کی بناء پر ایک دو شکایات کی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ علی رضی اللہ غلطی پر نہیں ہے یہ ان کو غلط فہمیاں ہوئی ہیں اور وہ غلطی پر ہے اس وقت آپ نے پھر نا یہ جہاں کسی نے کوئی مسئلہ بتایا اس وقت آپ نے اگر یہ کوئی امامت وغیرہ کا مسئلہ ہوتا یا کوئی اس طرح کے کوئی شیعہ ہوتی تو پھر آپ نے وہاں کے بجائے حجت الودا کے خطبے میں کہنا تھا یہ بات بھی یاد رکھیں کیونکہ اب تو آپ حج کر کے واپس آ رہے ہیں آپ کے سفر میں تو آپ کے ساتھ چند لوگ تھے ویسے تو پورے عالم اسلام میں کٹھا ہوا تھا اور ہرے اپنے اپنے علاقے اپنے محلے میں تو آپ غور کریں جب ایک اجتماع ہو رہا ہو یا ایک جلسہ ہو رہا ہو اس میں بات کرنا زیادہ اہم ہے یا سب جلسہ ختم ہو جائے اور سارے اپنے اپنے علاقوں کی طرف جا رہے ہو اور آپ جس بس میں آ رہے ہو وہاں کوئی مسئلہ آپ نے کہا ڈسکس کرنا زیادہ اہم ہے تو کہاں زیادہ اہم ہوگا جہاں سارے کیاں ہیں جمع ہیں اگر یہ کوئی امامت وغیرہ کا یا کوئی اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجد الودا کے خطبے میں یا اس وقت منا کے خطبے میں کسی جگہ پر اچھات فرمائے آپ کو جس موقع پر کسی نے کوئی غلط فہمی کی منا پر شکایت کی تو آپ نے اس کا فوری ازالہ کر دیا اور بتایا یہ گیا کہ علی رضی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہیں سازشیں سوچیں نہیں آنی چاہییں علی رضی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم صحابی ہیں اور عظیم حسی ہیں یعنی لوگوں میں مدید محبت پیدا کرنے محبت پیدا کرنے کے لئے تو یہ کہا کہ مان کنتو مولا و فہد علیہ مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی رضی اللہ علیہ مولا مولا کا معنی دلی محبوب یعنی جو دل سے میرے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو اپنے دل سے علی رضی اللہ کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے محمد صاحب روایت تو آپ بیان کر رہے ہیں یہ مان کنتو مولا و فہد علیہ مولا تو یہاں پہ تو پھر آپ کا مولا کہنا بنتا ہے نا مولا علی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس طرح تو ہم کہہ رہے ہیں من کنتو مولا ہوں فہد علیہ مولا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک الگ کلپ کے اندر علی مولا کہنے کی پوری تفصیل بتا دی ہوئی ہے ہمارے کلپ میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پیارے بھائی یہ حدیث جس صحابی نے بیان کی ہے چھوٹا سا سوال ہے جس صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہے ابو تفیل آمیر بن واسلا رضی اللہ کیا انہوں نے ساری زندگی حضرت علی دعجی کو مولا علی کہہ کر پکا رہا ہے سوال ہے نا جو حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں اس حدیث میں بھی انہوں نے مولا نہیں کہا اس حدیث میں بھی انہوں نے مولا علی نہیں بولا کیوں وہ اور بھی جانتے تھے بھئی حدیث میں من کنتو مولا ہو زمی ساتھ ہے جس طرح ہم اپنے علماء کے لئے مولا نہ کہتے ہیں تو یہ ایسی کچھ عربی عبارت ہے جو عام آدمی جس طرح کوئی انگلیس سمجھنے والا ہے تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ لفظ یہاں سائلنٹ ہے یہاں پڑا جائے گا اس کی آواز کیسے نکلے گی اس کی آواز کیسے پڑھنا ہے جو انگلیس سمجھنے والا ہے اس طرح جو عربی سمجھنے والا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ کیسے پڑھنا ہے اس کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں کہاں کہاں استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو ایک چھوٹا سا سوال ہے جس صحابی نے یہ حدیث بیان کی اس پوری حدیث میں اس نے عزت علی رجن کا نام کئی مرتبہ لیا لیکن کسی ایک موقع پر اس نے مولا علی نہیں بولا پھر اس کے بعد جن صحابہ نے سنی انہوں نے ساری زندگی عزت علی رجن کو بولایا کسی ایک نے بھی مولا علی کہہ کر نہیں بولایا تو یہ ایک عربی گرامر کی بات یا عربی لغت کی بات ہے کہ بھی مولا علی لفظ درست ہے کہ نہیں ہے یہ میں نے پوری تفصیل میں بتایا ہے کہ یہ مولا علی لفظ درست نہیں ہے یعنی ساتھ مولا کے ضمیر لگانے ضروری ہے مولا کے ساتھ ضمیر لگانے ضروری ہے پھر مولا نہ کہا جا سکتا ہے مولانا علی ان کہیں اور مولانا اللہ بھی کہیں من کنتو مولا ہو اور مولانا رسول بھی کہیں مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نا من کنتو مولا ہو جس کا میں مولا یہ کون کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعدہ علی مولا ہو تو اس کے علی مولا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے ہے یا ان کا بعد میں تو یہ جگڑہ حضرت علی کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں حضرت پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کیوں نہیں بیعث کرتے کیونکہ خاص طبقہ صرف حضرت علی کے بارے میں یہ کلمات بولتا ہے اس وجہ سے یہ بھی ان کی طرف داری کرنا چاہتے ہیں اور وہ خاص مقصد کے لئے خاص مقصد کے لئے اور خاص معنی کے لئے مشکل کشا کے معنی اگر ان کو صرف اس حدیث پہ عمل کرنا مقصود ہے تو پھر یہ دو باتیں کریں نبی علیہ السلام کو بھی آج کے بعد ہمیشہ کیا کہیں گے مولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مولا کے لفظ بولنے اور تاری کے ساتھ بھی اور مولانا بولیں تو ٹھیک ہے کوئی بزر نہیں بولیں یعنی عربی گرامر کے اعتبار سے مولا علی کہنا یا کسی اور صحابی کا مولا یا مولا ابو بکر کہنا یہ درست نہیں ہے یہ جو کہہ رہا ہے اس کی عربی لغت کمزور ہے اس کو عربی نہیں آتی کیونکہ مولا الگ معنی صرف دوست دیلی دوست کا آجا ہے آگے وہ صرف نامی آ رہا ہے مولا علی علی نے جن کا دوست ہے کون یعنی وہ علی کا دوست اس طرح بن جائے گا معنی کہ علی کا دوست ابو بکر کا دوست تو کون ہوگا وہ یعنی معنی مکمل نہیں ہوگا تو یہ ایک الگ بیس میں نے پوری تفصیل وہاں بیان کی ہوئی چلی مقتل صاحب جزاک اللہ یہ کئی باتیں ہماری الحمدللہ کلیر ہو گئی ہیں اسلام لانے کے حوالے سے بھی اور اسی طرح محبت اور بغد کے حوالے سے جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو معلوم ان سے دشمنی تھی یہ بھی باتیں کلیر ہو گئی ہیں ناظرین آج کا ہمارا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں یہاں سے ہی آگے ہم بات کریں گے فضائل علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور پھر اسی طرح سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو آڑ بنا کر جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ایک تحقیقی جاہدہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو آج ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ